تو ہم نے پہلے تو آپ کو بتایا اس کے بارے میں ہسٹری اس کی وغیرہ اور بہت سے جتنے بھی پہنٹریں مشینیں لگائے گی لیکن اس پول کا یو ہلو انڈ السلام علیکم اوڑیوان میں ہوں شمیم پتھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس اس فلوگز جے کے تو گائز آج ہم اوڑی سے نکل چکے ہیں اپنی ایک ہسٹوریکل پلیس کی طرف جس کا نام ہے ریڈ بریج لالپور کافی لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا لیکن اگر آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہے تو سن لیجئے جان لیجئے کیونکہ آج ہم اسی جگہ ایکسپلور کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ جو ریڈ بریج ہے یہ ہماری اوڑی ایس ویل ایس کشمیر کے ایک بھیریٹیج بریج تو آج ہم جا رہے ہیں اسی کو ایکسپلور کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے کہ کیا خاص ہے اس بریج کے اندر کس طرح سے بنایا گیا ہے اس ٹائم میں یہ اور آج یہ کس طرح کا دیکھتا ہے چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو اگر آپ چینل کے پہلی بار رہے ہیں تو سبسکر کرنا بلکل نہ بھولے گا اور شیئر کر دیجئے اس ویڈیو سو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں ریڈ بریج کے پاس اور بھائی اوپر بھائی میں اوپر نہیں آرہا بھائی یہاں سے اگر کوئی جائے گا نیچے تو مشکل جائے گا بھائی ہم یہاں پر گھومنے آتی جان دینے نہیں بھائی تو فرنس ابھی ہم آگئے ہیں جس کو کہتے ہیں لال پول مشرف بھائی آپ کو مجھ سے اجازہ یہاں کی جانکاری آپ مجھے بتاؤ اس بریج کے بارے میں مطلب یہ کیا ہے کب بنا کیسے بنا جہاں تک ہمیں سنا ہے اس ون اس ہسٹاریکل بریج کہتے ہیں یہاں پہ جب انڈیا میں بریٹیش رول تھا تب سے یہ بریج بنا ہوا ہے اس زمانے کا بریج ہے یہ اور یہ اتنا مضبوط ہے آپ کو بتاؤ یہ اتنا مضبوط ہے جب 2014 میں فلڈ آیا تھا اور آپ اس کو مجھ سے بھی بھائی دکھاو گے اگر میں بھی بہن دکھائیں گے اس کی ایک پتھر تک ہنگی نہیں ہلا ہے پلڈ میں ہاں بلکل ہاں پلڈ میں ہاں جب اس کو کھول لے کی باری آئی آپ کو بتا دیئے یہ بریج بنا ہے کون سا ہے یہ والا یہ والا نیا بنا ہوا ہے اس کو کتنا ٹائم ہو بنا ہوا ہے یہ ایک تھال ہوا ہوگا لیکن اس سے کتا یہ والا بریج یہ والا یہ کہا جو کہ ایک کھول جانک بلل دو سو سال اور اس کی بیلڈ اپ کوالٹی سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت پرانا ہے اس کے ڈیزائن دیکھو آپ اس مطلب بہت پرانے کے سامنے کے بریج لگ رہا ہے اور اس کا نام میں جب سے پیدا ہوں میں کیا میرے تین چار پینیاں بھی اس کا نام لیتی ہوئی ہے اس کو لال پل کہا کیوں جاتا ہوگا یا تو اس کا جو رنگ ہے وہ او بھائی صاحب یہ کچھا تو نہیں ہے میں پیر رکھتا ہوں اس پر رسٹ لگی ہوگی ہے یہ رسٹ ہے کے رانگے نہیں یہ رسٹ ہے آئی تینک یہ بلیک والے لوہا لوہا تو بلیک لگ اس کو کوئی کلر کیا گیا ہے ہو 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 کتنا پرانا پل ہے بھائی میں آگے نہیں آرہا مجھے ڈر لگ رہا ہے نہیں میں نہیں آنگا بھائی پکی بات ہے یا اللہ اور رکجا بھائی بھائی مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے اب اور اس کے آگے تو جانا مشکل ہی نہیں بھلکہ میرے لیے ناممکن ہو رہا ہے اور میں یہاں سے واپس مونوں گا مجھر بھائی میں واپس جا رہا بھائی مجھے ماف کرو تو گائز ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو ہم نے پہلے تو آپ کو بتایا اس کے بارے میں ہسٹریس کی وغیرہ جو ہمیں پتا تھی جتنے بھی بولٹے ان کو سب کو گرینڈ کیا گیا ہے یہ ایک مین پوئنٹ یہاں پر دکھا کہ مشہرو بھائی کہنا یہ ہے کہ اور بہت سے جتنے بھی پہنٹرے مشینے لگائے گی لیکن اس پول کا اس کا ایک بال بھی جو ہے وہ باقہ نہیں کر پائے تو یہاں سے پتا چلتا ہے آسانی ٹکنولوجی کے بارے میں کہ اس زمانے کے جو انجینئرز تھے انہوں نے کتنی محنت کی ہے اس پول کے اوپر اور یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے یار اگر ہم لوگ اس چیز کو گوھر سے دیکھیں تو یہ ہماری ایک ایسی پلیس ہے کہ ہماری شان ہے ہمارے ایک ویو دیکھی ہے فوٹوگرافی ہمارے چل رہی ہے یہاں پہ آکے فرس ٹائم ہے ہمارا یہاں پہ پڑی میں رہ کے فرس ٹائم ہے ہمارا تو گائز میں ابھی ریڈ بریج کے بالکل اوپر ہوں اور یہ اوپر کا نظارہ آئے تو یہاں کے یہ جو نیچے جو پلیس لگی ہوئے ہیں بہت پرانی ہے اور کافی کچھی بھی ہو چکی ہے پتہ نہیں ہے کب گر جائے لیکن یار یہاں پر آ کر جو ایک الگ ہی ایک احساس آ رہا ہے یہاں پر ایک ہسٹوریکل فیل آ رہا ہے اندر سے کہ ایک اسی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جو کہ دو سو پین سو ستال پرانے کے ہماری ہسٹری ہے یہاں کی بھائی صاحب اگر آپ جانو یہ چیز تو کہاں چلنا ہے تو شاید اب ہمیں نکلنا پڑے گا یہاں سے آئے تھیں اسی زمانے کے جو ہیں یہ کٹیجز ہیں تو یہ مشروب بھائی کو پوچھیں گے اس کے وارے میں کوئی نولیش ہے یا نہیں ہے بھائی مشروب بھائی یہ کیا ہے جلزلے سے پہلے یہاں پر شاپ جلزلے سے پہلے دکھنے میں تو دو تین سو سال پرانے لگ رہی ہے یہ بہت پرانے لگتی ہے یہ بہت پرانے لگتی ہے اچھا یہ مارکٹ تھی اس زمانے کی یہاں سے نیچے اگر ایک مار دے اوہ بھائی میں آگے نہیں جا رہا یہ دکھانے بھی اسی زمانے کی ہیں نہیں نہیں یہ تو نیو مارکٹی یہ دو پڑا نہیں کونسی ہیں پہلے مارکٹ ہوا کرتا تھا یہ بریج کے ساتھ میں یہ جو پہاڑی ہے اس پر پورا مارکٹ ہوا کرتا تھا یہ سارا مارکٹ ہوا کرتا تھا تو پہلے کہ ہی دکھانے یہاں سے یہاں پہ زلدالہ ہوا تو یہ سب کچھ حوالے ہو گیا تو جو لوگ تھے وہاں اس وقت وہ اللہ جانے ہیں یہ ہسٹوریکل پلیسیز کی ہسٹوریکل نیوز اگر آپ لوگ دیکھیں تو کچھ اس طرح سے نکل کر کے آتا ہے یہ ہے ایکچوال کہاں ہے بھائی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو یہ چشمہ اوہ بھائی صاحب کہ پانی کافی تھنڈا ہے لیکن میں ہاتھ نہیں لگا سکتا مجھے پسینہ آیا ہوا ہے یہ چشمہ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ طرف کے لیکن میں ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ ریڈ بریج پانی بھار کے لانا پڑے گا تو چلتے ہیں اب اور بیٹھتے ہیں آپ نے گاڑی میں اور نکلتے ہیں یہاں سے چلیے بھائی بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور نکلتے ہیں واپسی کو تو گائز ریڈ بریج کے بار سے واپس آنے کے بعد ہماری باری ہے کچھ کھانے کی تو اندلگیوں ہیں کھانے کو ہماری باری میں بھی لیتا ہوں ہوں دیکھتے ہیں بریانی کیسی اس پار مومس کی تو سکائز ہمارا کھانا جو ہے سیفلی ہو چکا ہے اور اب ہماری باری ہے گھر نکلنے کی یہاں سے واپس تو ہم نکلیں گے یہاں سے بس لیو کا اگلاس لے لیتے ہیں تو اب آپ کو ویڈیو شیلے کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور دکھائیے چیتے ہیں شیئر کیجئے اس ویڈیو کو تاکہ باہر کو لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے پاس اس طرح کی historical places ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ آفیس